اسلام علیکم لیسنرز میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ کا نام لے کر جو انتہائی علی ردبہ اور بہت جلیل قدر ہیں لیسنرز آپ سب لوگ کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے لیسنرز آج میں آپ کے ساتھ کسی کی بھیجیوی سٹوری شیئر نہیں کری آج میں آپ کے ساتھ ایم احراد کی ایک چھوٹی سی ہورر سٹوری شیئر کر رہی ہوں ہورر تو نہیں ہے لیکن سبا کام ہو ضرور ہے اس سٹوری کا نام ہے رحم دل آتما میرا نام سردر خان ہے اپنی پدائش کے بعد ہوچ سمالا تو اپنی گاؤں کی لوگوں کو ہستے مسکراتے کھیلتے کوتے پیاروں محبت سے دیکھا میں اپنے والدین کی سب سے بڑی اولاد ہوں میرے بعد میرے دو بھائی اور ایک بڑی ایک ہماری سب سے چھوٹی اور لڑلی بہن ہے میرے بھائیوں کا نام تحمور خان اور پاشا خان ہے بہن کا نام مینہ ہے گاؤں میں کوئی کالج نہیں ہے سکول بھی بس پرائمر تک قائم ہے میرے والد مزدور ہے اور وہ شہر جا کر مزدوری کرتے رہتے ہیں میری بہت خواہش تھی کہ میں پڑھ لکھ کر بہت بڑا آدمی بن جاؤں اور اپنے ماں باپ کو بہت زیادہ پیسہ دوں اور ان کے بوجھ کو ہلکہ کروں میں نے گاؤں سے پانچی جماعت تک تعلیم حاصل کی میڈل پڑھنے کے لیے شہر جانے لگا اببہ نے میرے لیے سائیکل خرید لی تھی میری کہانی بڑی ہی عجیب و غریب ہے اس حد تک آپ حیران رہ جائیں گے بلکہ آپ کو تو یقین ہی نہیں آئے گا کہ میں کون ہوں مگر یہ حقیقت ہے کہ میں بڑی ہی عجیب چیز ہوں ایک عجیب انسان بلکہ اب میں انسان ہی نہیں ہوں تو پھر کیا ہوں یہ آپ کو میری کہانی سن کر ہی پتا چلے گا کہ میں کون ہوں اور میری کہانی کتنی ہی عجیب ہے مجھے پڑھنے کا بڑا شوق تھا میں چاہتا تھا خوب پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنوں اتنا بڑا آدمی بنوں کہ میں اپنی مرضی سے کچھ کر بھی ہر چیز خود خرید سکوں اور لوگوں کے کام آؤں میں بڑے نرم دل شخص واقعہ ہوا دوسروں کے کام آ کر مجھے بہت خوشی ہوتی تھی گاؤں میں سب سے پہلے ہر کام میں آگیا گیا ہوتا تھا جب بھی کوئی مسئیبت ناظر ہوتی تھی تو میں تڑپ اٹھتا تھا میرا دل چاہتا تھا کہ میں گاؤں کے لوگوں کے کام آؤں ان کی مسئیبتوں کو دور کر سکوں ان میں خوشییں بار سکوں اس لیے اس حصلے میں مجھ سے جو ہو پاتا تھا میں ضرور کرتا تھا ایک بار ہمارے گاؤں میں بڑا شدید سلاب آ گیا ہر طرح پانی ہی پانی تھا لوگوں کے گھر پانی میں ڈوب کے سمان تباہ ہو گیا جانور پانی میں ڈوب کر مر گئے لوگ فاکوں میں مرنے لگے اناج کے لیے ایک ایک دانے کو ترسنے لگے میں لوگوں کی جب یہ حالت دیکھتا تو دل خون کی انسو روتا اس وقت میں بہت چھوٹا تھا کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا چاہتا تو بہت کچھ تھا لوگوں کے لیے کچھ کر سکو مگر یہ حسرت ہی رہی پھر آہستہ آہستہ حالات معمول پر آنے لگے سلاب کا پانی کم ہونے لگا لوگ دوبارہ اپنے گھروں میں عباد ہونے لگے لوگوں کے چہروں پر پھر سے رون کے آنے لگیں یہ سب کچھ دیکھ کر میں بہت خوش ہوا اور مجھے بہت اچھا لگا اور میں لوگوں کو دیکھ کر خود ہی خوش رہنے لگا میں گاؤں میں اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلتا میں کبھی کسی سے جھگڑتا نہ کسی سے بدتمیزی کرتا میری ان عادتوں کی وجہ سے گاؤں والے بڑے خوش تھے چودری ہی گاؤں کا کرتا دھرتا یعنی مالک تھا اس لیے جو وہ کہتا تھا گاؤں والے وہ ہی کرتے تھے چونکہ ابو مزدور تھے اس لیے اپنے گھر ابو پکی انٹوں سے خود ہی بہت نفاست اور محبت سے اپنے گھر کو تیار کیا تھا زمین چونکہ ہماری بہت کم تھی مگر گھر کا ڈیزائن بہت زبردست انتہائی توجہ کا مرکز بناوا گھر تھا اس لیے ہمارا گھر علاقے میں پکے گھروں میں ہی مشہور تھا میں نے میڈل کا امتحان پاس ہی کیا تھا کہ ایک منحوس خبر نے میری تعلیم کو مجھ سے چھین لیا شہر میں میرے ابو دو منزلہ مارس سے نیچے گر گئے ان کی دونوں ٹانگیں مفروش ہو گئی جتنی جمع پونجی امی کے پاس اکٹھی تھی وہ ساری کے ساری ابو کے علاج معالجے پر خرچ ہو گئی گاؤں میں تو نہ کوئی ہسپتال تھا نہ ہی کوئی ڈاکٹر تھا ہم نے چودر صاحب سے کرز لے لیا اور بدلے میں اپنی امی کا سارا زیورہ چودر صاحب کے پاس رکھا دیا میرے سارے کے سارے پیسے ابو کی پر خرچ ہونے لگے گھر میں ایک مہینے تک فاقی کیسی کیفیت رہی میں نے اپنی تعلیم چھوڑ دی حتیٰ کہ امی نے بہت منع بھی کیا لیکن پھر بھی میں نے اپنی تعلیم کو چھوڑنا ہی مناسب سمجھا مگر میں نے تعلیم چھوڑ دی تو ابو کی جگہ لے لی اور محنت مزدوری شروع کرتی مجھے پیسے ملنے لگے اور گھر کی گاڑی چلنے لگی اب میرا خواہ میرے بہن بھائیوں صرف عبستہ ہو گیا میں نے پڑا لکھا دیکھنا چاہتا تھا اپنے خوابوں کی تابیروں کو ان میں دیکھنے لگا اب اس خر کا واحد کفیل میں تھا اب جو کچھ کرنا تھا مجھے ہی کرنا تھا میرے باقی بہن بھائی ابھی بہت چھوٹے تھے میں چاہتا تھا کہ وہ خوب پڑھ لکھ جائیں اب اس گھر کا سارا بوجھ میرے گندوں پر تھا اور میں نے اس بوجھ کو اٹھا لیا تھا اور میرے بہن بھائی بھی کافی محنت والے ثابت ہوئے خوب من لگا کر پڑھائی کرتے تھے میں شہر جا کر مزدوری کرتا اور اپنے ماں باپ اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے پیسے کمانا جاتا تھا کہ میرے ننے منے بہن بھائی کوئی کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو ان کی ہر خواہش پوری ہو مگر غربت بہت بری چیز ہے انسان کی ہر خواہش کہاں پوری ہوتی ہے انسان جتنی چاہے محنت کرے جو اس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہو وہی اسے ملتا ہے بہرحال کوشش کرنا تو ہر انسان کا فرض ہے اور اس میں برکت دینا اللہ کا کام ہے یہی سوچ کے میں نے دن رات محنت مزدوری کرنی شروع کرتی اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا نہیں اپنے بندے کی محنت کو رائے گان کرتا ہے بس ہمیں چاہیے کہ ہم خلوصے دل کے ساتھ محنت کریں اور نتیجہ اپنے رب پر چھوڑ دیں وہ اپنے بندوں کو اس کی محنت کا پھل ضرور دیتا ہے جیسے تیسے کر کے ہمارے دل بھی گزر ہی رہے تھے میرے چھوٹے بہن بھائی پڑھنے کے لیے سکول جاتے تھے وہ بھی خوب دل لگا کر محنت کرتے تھے میرے ابو تو حادثے میں وہ فلوج ہو چکے تھے وہ ہلنے جلنے کے قابل بھی نہیں تھے وہ جب مجھے محنت کرتا دیکھتے تھے تو انہیں بہت دکھو تھا وہ مجھے کبھی کبھار اپنے پاس بٹھا کر محبت سے میری چہرے کو دیکھتے رہتے اور میں اپنی آنکھوں کو نیچے کر لیتا اگر میں ان سے کچھ کہتا تو نجانے کتنے ہی لفظ کے ذابطے ٹوٹ جاتے اور میں پھوٹ پھوٹ کے رونے ربتا لیکن میں نے خود کو روکا ہوا تھا میں ابو کے سامنے روتا نہیں تھا میں نے خود کو مضبوط کیا ہوا تھا کیونکہ میں ہی تو ان کا ایک مضبوط سہارا تھا اس کا سایہ ہمارے اور میرے ابو جو کے مفلوچ تھے لیکن ان کا سہارا ہمارے لئے رحمت ہی رحمت تھا میں نے سوچا پھر ایک دن گاؤں کے چودری سامنے اعلان کیا کہ وہ گاؤں میں ایک بہت بڑی حویلی تعلیم تعمیر کریں گے اس کے لئے ان کو مزدوروں کی ضرورت ہے اور اس کے بدلے میں وہ خاصی رقم بھی دیں گے میں نے بیس آفر کا فائدہ اٹھانے کا سوچا اور حویلی کی تعمیر میں بطور مزدور کام کرنے لگا پیسے یہ سلسلے میں اچھے ملتے تھے خود حویلی بناتے مناتے تقریباً چھے ماہ ہو چلے تھے میں نے معمول کے مطابق کام پر جانا شروع کیا ہوا تھا اور پھر میں انچائی پر کام کر رہا تھا تو میرا پاؤں فسل پڑا اور میں نیچے جا گیا نیچے گرتے ہی میں بے ہوش ہو گیا اور بے گانا ہو گیا پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں حیران رہ گیا بلکل میرے جیسا ایک بدن چار پائی پر پڑا بے جان پڑا ہوا میں اس بدن کو حیرت سے دیکھ رہا ہوں اس پہ جان بدن کو دیکھا اور پھر میری نظریں اپنی ماں بہن اور بھائیوں پر پڑھیں وہ سب کے سب زاروں کتا رو رہے تھے میں نے اپنی ماں کو حیرت سے دیکھا اور پھر اس کے قریب جا کر کہا ماں مگر مجھ پر اپنی اس پکار کا کوئی جواب سنائی نہ دیا تو میں نے اپنی ماں کے کندوں پر ہاتھ رکھا مگر یہ کیا میرا ہاتھ ہوا میں لہے راک کر رہ گیا اور میری ماں کو میرے لمس تک محسوس نہ ہوا اس واقعے سے میرے اندر دہشتی ایک لہر اٹھی اور میں ڈرتے ڈرتے اپنے جائزہ لیا اس وقت مجھے اپنے بدن میں بہت ہی ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں کوئی گیس ہوں کوئی آبی بخارات ہوں جو یوں ہوا میں تیز ارڑا ہے مگر ایسا کیوں ہو رہا ہے میں اپنے اندر سے اٹھتی آواز کو دباتے ہوئے سوچا اور پھر اپنی بہن مینہ کی پاس کیا اور قریب بیٹھتے ہوئے بولا مینہ تم کیوں رو رہی ہو مگر اسے بھی میری آواز نہیں آ رہی تھی میرے سوار کا کوئی جواب نہ ملا میں تو خوف زدہ ہو کر چلائیا تم سب کیوں رو رہے ہو کیا میں مر گیا ہوں اسے اپنے اس سوال کا کوئی جواب نہ ملا تو وہ اپنی بہن کے پہلو سے اٹھا اور دیوار کے ساتھ ٹیک کر بیٹھ گیا پھر اس نے دیکھا کہ کیسے اس کے ساتھ ملتے جلتے بدن کو غسل دیا گیا کفن دیا گیا اور پھر اسے دفنا دیا گیا اب وہ پوری طرح سمجھ گیا تھا کہ وہ مر چکا ہے اس کے خاکی بدن کو مٹی میں دفنا دیا گیا ہے اور اب اس کی یہ اب اس کی روح تھی جو ادھر ادھر چکرا رہی تھی وہ گھر سے نکلنے لگا تھا کہ اسے ماں کی آواز سنائی دی وہ اپنی بیٹی کو گلے لگاتے ہوئے روتے ہوئے کہہ رہی تھی سب در میرا بڑا ہی نیک بیٹا تھا اسے پڑھنے کا بڑا شوق تھا مگر باپ کا بے بس پا کر اس نے اپنی تعلیم و دھوری چھوڑ دی اور محنت مزدوری شروع کر دی امی میرا جو خواب اپنی تعمیر نہ پاسکا میں اس خواب کو اپنے بہن بھائیوں کے لیے دیکھتا ہوں میں اپنے بہن بھائیوں کو بہترین مستقبل دوں گا اور انہیں اس قابل بناؤں گا کہ وہ عزت دار زنگی بسر کر سکیں گے ہاں امی بھائی بہت اچھے تھے اب ان کے بغیر ہم کیا کریں گے بس بیٹا امی جان میں جانتا ہوں آپ میری آواز نہیں سن سکتی مگر میں پھر بھی آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں امی میں دراصل یہ کہنا چاہتا ہوں آپ خود کو تنہا محسوس نہ کریں میں ہمیشہ آپ کے اور اپنے بہن بھائیوں کا ساتھ تب تک دیتا رہوں گا جب تک ان کا مستقبل نہیں بنے گا میرے جیسے جسم چار پائی پر بے جان پڑا تھا سب پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا تھا وہ کیوں رو رہے ہیں چار پائی پر لیٹا میرا ہمشکل کون ہے میں کبھی چار پائی پر پڑے ہوئے ہمشکل جسم کو دیکھتا اور کبھی اپنے گھر والوں کو روتے ہوئے دیکھتا مجھ پر وحشتاری ہونے لگی تھی میں پاکنوں کی طرح دیوانوں کی طرح گھر بھر میں گھوم رہا تھا چیخ رہا تھا مگر میری آواز سننے والا کوئی نہیں تھا آخر میں ایک کونے میں جا کر بیٹھا اور پھٹی پھٹی نظروں سے ان سب کی طرف دیکھنے لگا جو میرے ہمشکل کی چار پائی کے گھر بیٹھے زاروں کتار رو رہے تھے گھر میں ایک عجیب سا سما تھا چیخو پکار کا توفان جاری تھا میں پکار پکار کر سب کو اپنی طرح متوجہ کرنا کی کوشش کر رہا تھا جب کوئی میری طرح متوجہ نہ ہوا تو اپنے ابا کے کمرے میں آ گیا میں نے دیکھا ابا اپنے چار پائی پر لیٹے لیٹے پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے ابا کو روتے ہوئے دیکھ کر میرا بھی دل عجیب ہو گیا اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اپنے بالوں کو نوچتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا میں نے ابا کو چپ کروانے کی بڑی کوشش کی انہیں اپنی طرح متوجہ کرنے لگا مگر ابو تو میری بات سن ہی نہیں رہے تھے وہ تو بس چار پائی پر بے بسی کا مجسمہ بنے لیٹے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے مجھے یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا تھا ابو کے کمرے سے جیسے ہی بائی نکل آیا سہن میں پھر وہی منظر تھا میرا ہم شکل چار پائی پر پڑا بے حس لیٹا ہوا تھا اور سب اس کے گرد تھے پھر ایک بار چیک چیک کر کرانے لگا یہ دیکھو یہ دیکھو میں یہاں ہوں تم لوگ کیوں رو رہے ہو خاموش ہو جاؤ مگر میری بات تو کوئی سن ہی نہیں رہا تھا خدا کے لیے چپ کر جاؤ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور گھر کے سہن میں آ کر بیٹھ گیا پورے گھر کی فضاء سوگوار تھی اسے دکھ ہوا کہ اس کی موت پر سب اتنے پریشان اور دکھی ہیں لیکن کوئی بات نہیں میں ان سب کے دکھ اللہ کی مدد سے دور کر دوں گا اس سوچ کے آتے ہی وہ پرسکون ہو گیا اگلے دن جب امی جا گی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گی کہ ان کے گھر کے دروازے پر اتنے پیسے کہاں سے آئے ہیں دراصل وہ پیسے میں نے رکھے تھے دراصل ایک آتما ہونے کی وجہ سے مجھے کچھ طاقتیں بھی حاصل ہو گئی تھی اپنی انہی طاقتوں کو استعمال کرتے ہوئے میں نے ان پیسوں کا بندوبست کیا تھا اور اپنی گھر کے دروازے پر رکھ دیا تھے امی نے ان پیسوں کو اٹھا لیا اور حیرت کا اظہار کیا کافی دنوں تک جب امی نے یہ پیسے سوچ سمجھ کر سمحال کر رکھے تو شاید کوئی یہاں رکھ کر بھول گیا ہو مگر پھر جب کوئی نہ ان پیسوں کا ولی وارث بنا تو ان پیسوں کو استعمال کر لیا یہ دیکھ کر میں اتمنان کا اظہار کیا مگر میرا یہ اظہار دیکھنے کے لیے کوئی نہ تھا مگر میں نے یہ اپنے اندر کو خوشی محسوس کی وقت اس طرح گزرتا رہا میں ہر موقع پر امی کی مدد کرتا امی بھی اسے کوئی خدای مدد سمجھ کر خاموش ہو گئی تھی میں دو تین دن بعد پیسے ادھر ادھر رکھ دیتا مختلف موقع پر مدد کرتا رہا وہ اکثر میری اس مدد پر حیران ہو کر دائیں بائیں دیکھتے اور پھر کوئی نہ کوئی وہاں پر کسی کو نہ پا کر وہ عجیب ہو جاتے پھر جب اس کا مستقبل روشن ہو گیا تو میں نے خود کو وہاں سے دور جاتے ہوئے محسوس کیا پھر میری آنکھ قبر کی طریقی میں کھلی قبر کے اندر میرا دم گھٹنے لگا خوف سے میرے پسینے چھوٹ گئے میں نے اس وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جو بھی انسان جب مسئبت کا شکار ہوتا ہے تو بس اللہ کو ہی یاد کرتا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں ہماری مدد کرنے کو کیونکہ اللہ ہی تمام کائنات کا مالک ہے وہ بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا ہے اس لیے میں نے بھی مسئبت میں اللہ کو پکارا اور پھر اچانک سے میری آنکھ کیا آگے اندھیرہ چھا گیا وہ مجھے ٹھنڈک سی محسوس ہوئی اس کے بعد میں نے خود کو دوبارہ سے اپنے گھر میں ادھر ادھر چکراتے ہوئے پایا میں نے دیکھا میری بہن کا رشتہ دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آئے ہیں امی تو خوش تھی مگر مجھے وہ لوگ اچھے نہ لگ رہے تھے جب وہ لوگ وہاں سے نکلے تو میں نے ان کا پیچھا کیا وہ لوگ بہت ہی لالچی تھے وہ لوگ آپس میں جس طرح کی باتیں کر رہے تھے مجھے اندازہ ہو گیا تھا یہ لوگ بہت ہی برے ہیں اور یہ میری بہن کو خوش نہیں رکھیں گے ایسے لوگوں سے جان چھڑانا ہی بہتر ہے کیونکہ لالچی لوگ کسی کے بھی خیر خواہ نہیں ہوتے وہ تو صرف اپنے لالچ کے غلام ہوتے ہیں میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنی بہن کا رشتہ جان نہیں ہونے دوں گا اور میں نے یہی کیا یہی میں نے اس رشتے کو یہی کسی کی طرف روک دیا آنے سے روک دیا اور اس کے بعد میں نے اس کے لیے اچھا لڑکا تلاش کیا اور اس کا سامنا امی سے کرا دیا بہن کی شادی ہو گئی بھائیوں کو نوکری مل گئی امی اور ابا خوش تھے وہ میرے غم کو بھی بھول گئے تھے ایسے میں میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور اس دنیا کو چھوڑ کر اپنی عبدی سفر پر روانہ ہو گیا رسنرز یہ سٹوری ایم اے راہت کی تھی آپ لوگوں کو یہ سٹوری کیسی لگی اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ بھی اپنی سٹوری ہمارے سے شیئر کر سکتے ہیں ایمیل ایڈریس پہ اور فیس بک میسنجر پہ بھی ہمارے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اور لائک کیجئے اپنی ہوسٹ نیلم کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگبان